بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہم جنید وزل اور چینل بہت شامدید کہتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی بڑیو میں ہم بات کریں گے یو بیل ڈیابیٹ کارڈ کے والے سے یو بیل کی کونکون سے ڈیابیٹ کارڈ ہے ان کی لیمٹس کیا ہیں ان کے چارٹیز کیا ہیں اور ان کی کیا اقسام ہے چلیں بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کے جانب سب سے پہلا یو بیل کا کارڈ ہے وہ ہے یو بیل ویزا انفینیٹ ڈیابیٹ کارڈ دیکھیں یہ جو کارڈ ہے یہ اس وقت مارکرین میں سب سے بڑا کارڈ ہے بڑا کارڈ سے مراد فیچرز بینفیٹس اور اس کی لیمٹس کے لحاظ سے اس کو بڑا کارڈ کہا جاتا ہے تو یہ سب سے بڑا کارڈ ہے جو کہ یو بیل ویزا انفینیٹ ڈیابیٹ کارڈ ہے اس کے بعد جو کارڈ ہے وہ ہے یو بیل کا پریمیم آسٹر کارڈ جو کہ ماسٹر کارڈ کی آفر کیا جاتا ہے اگر ہم بات کر نکلے کارڈ کی تو یہ ہے یو بیل سکنیچر ماسٹر کارڈ یہ کارڈ ہے یو بیل کی سکنیچر کسٹمر ہے ان لوگوں کو آفر کیا جاتا ہے اسے نیچے جو کارڈ ہے وہ ہے یو بیل کا پریمیم ویزا دیکھیں یو بیل کا پریمیم ویزا کارڈ جو ہے وہ ویزا کے جانب سے افر کے جاتا ہے جبکہ جو پی پر کمپنی ہے پاکستانی ڈیبٹ کارڈ کی یہ کارڈ بھی UBL آفر کرتا ہے اس کے بعد UBL کے پاس ہے جی ویز ویرچول پریپیڈ ماسٹر کار دیکھیں یہ جو کارڈ ہے یہ فیزیکلی کارڈ نہیں ہے یہ سیمپل ایک ویرچول کارڈ ہے جو کہ آپ کی موبائل ایپ سے لنک ہوتا ہے یہ انٹرنیٹ بینکنگ سے UBL آپ کو دیتا ہے UBL یونین پر ایٹرنیشنل کارڈ دیکھیں UBL کا کارڈ اس کمپنی میں بھی موجود ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ UBL کا جو انفینیٹ کارڈ ہے یہ سب سے بڑا کارڈ ہے بالکل UBL کا جو ویزا انفینیٹ ڈیبٹ کارڈ ہے یہ آفر کرتا ہے UBL کے جو کسٹمرز ہیں سگنیچر برانچ کے ان لوگوں کا آفر کی جاتا ہے جس کے اندر آپ کو بہترین فری سرٹسز ملتی ہیں جس کے اندر انٹرنیشنل ائرپورٹس کے اندر آپ کو لانجز مکسس ملتی ہے جو کہ دنیا کے ایک بزار پلاس ائرپورٹ ہیں اس کے علاوہ آپ کو لوکل انٹرنیشنل گف کارڈس کے اندر انٹری ملتی ہے ڈسکونٹ لوکل انٹرنیشنل برانٹس کے اوپر آپ کو گلوبر کا سیرے سرٹس ملتی ہے آپ کی جو کیش ویڈرال کی لیمٹس ہیں تراندکشن کی لیمٹس آئی بی ایفٹی کی وہ نارمل کارڈ سے زیادہ ہوتی ہیں انٹرنیشنل آپ کو جو ٹریول ہیں اس کے اوپر نشورس ملتی ہے جس کارڈ کے اوپر آپ کو ملتی ہے انٹرنیشنل فراڈ بائیز پروٹیکشن آپ کے انٹرنیشنل ہی کوئی ٹرانزکشن ہی کرتے ہیں اس کے اندر آپ کو پروٹیکشن بھی ملتی ہے جبکہ ویزا کے جو گلوبر باقی بینش ویڈرس ہیں وہ بھی اس کارڈ کو اوپر آپ کو ملتی ہیں بات کرنے لیمٹ کی تو اس کی جو ڈیلی کیش ویڈرال لیمٹ ہے وہ دس لاکھ ہے جبکہ جو آپ کی پاوز کی سوائپ ہے وہ 1.5 ملین ہے اور بات کریں آئی بی ایفٹی کی اوڈر بینک فرانٹ ٹرانسفر لیمٹ تو وہ پندرہ لاکھ یعنی یہ 1.5 ملین ہے انٹرنیشنل جو کارڈ ہے یہ فری ہے کیونکہ جو جو بیل کے سگنیچر کسٹمیر ہیں ان کو فری آفری کے جاتا ہے اس کارڈ کے اندر آپ کو ریپلیسمنٹ کے بھی کوئی چارٹیز نہیں پڑتے جبکہ آپ کو صرف ادر بینک کی ایٹیم سے کیش نکالنے کے چارٹیز بڑھتے ہیں رسید اصل کرنے کے انٹرنیشنل بیٹرال کے اوپر آپ کو 4.5% آپ کی مونٹ کے اوپر چارٹیز کرتے ہیں انٹرنیشنل پرچیزنگ کے اوپر بھی آپ کو سیم چارٹیز 4.5% بڑھتے ہیں نیکس جو کارڈ ہے وہ یو بیل چپ پریمیم ڈیبٹ کارڈ یہ کارڈ آپ کو ماسٹر کارڈ کی جانب سے آفری کے جاتا ہے جس کی جو کیش ویڈرال کے لیمٹ ہے روز کی وہ دو لاکھ روپے ہے جو کہ دس ہزار پاکستانی ایٹیم پر آپ کیش نکال سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو ہے اس کارڈ کے اوپر ڈیلی کی دو لاکھ کی شاپنگ بھی کر سکتے ہیں جو سگنیچر ڈیبٹ کارڈ ہے یہ ماسٹر کارڈ ڈیبٹ کارڈ کے جانب سے آفر کی جاتا ہے جس کے اندر آپ کی جو کیش ویڈرال کے لیمٹ ہے روز کی وہ ون میل یعنی کے دس لاکھ ہے اس کے علاوہ آز کے اوپر جو شاپنگ ڈیلی پاوز کے لیمٹ ہے وہ ساڑھے بارہ لاکھ ہے یہ کارڈ صرف یو بیل کے جو سگنیچر کسٹمرز ہیں ان لوگوں کو آفر کیا جاتا ہے دب جس کے اندر مزید فری بینکنگ سرچز ہیں آپ کی جائن کرنے پر گیوٹ ملتے ہیں دیکھیں جو یو بیل کی سگنیچر کسٹمرز ہیں ان لوگوں کو یہ کارڈ آفر کیا جاتا ہے دیکھ اس کی جو انویل فری ہے وہ فری ہے یو بیل کی جو سگنیچر کسٹمرز ہیں ان کسٹمرز کو یہ کارڈ فری دیا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کی جو فنڈ ٹرانسور تھو ایٹیم ہے اس کے اوپر آپ کو پچاس پر اپنٹ نادرکشن کرتے ہیں جبکہ یو بیل سے آف سرٹ یعنی کی آئی بھی آفٹی کرتے ہیں تو آپ کو ہنڈرڈ پر پر نادرکشن پڑھتے ہیں کارڈ کی جو ریپریسمنٹ فری ہے وہ فری ہے جبکہ اگر آپ دوسرے بنک سے کیش نکالتے ہیں تو وہ آپ کو تیس سر پہ چوالیس پہ سے دینا پڑتے ہیں نیشنل نادرکشن کی بات کریں تو وہی 4.5% آپ کو چارٹیز پڑھتے ہیں جو پریمیم ڈیوٹ گھارڈا ہے یہ ماسٹر کے ساتھ ساتھ ویزا کے اندر بھی آپ کو آفر کے جاتا ہے جس کی جو کیش بیٹر کارڈ ان ایسی نیبل ہے آپ بھی نہ کارڈ انزرٹ کیے ٹانکشنز کر سکتے ہیں پچھر کی بات کریں تو اس کے اندر دو لاکھ کیش ڈال کے لیمٹ ہے یہ کارڈ شاپنگ کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں جو کہ گلوپلی اور لوکلی ہر جگہ سیپٹوپ ہے سبلیمیٹری کارڈ بھی آپ کو حاصل ہو سکتا ہے ملٹیپل کارڈ کے اندر دیکھیں اگر آپ کے پاس ماسٹر کارڈ کا جو کارڈ اویلیبل ہے تو آپ دوبارہ سے ویزا کارڈ بھی حاصل کر سکتے ہیں جب سکانٹس کی کارل سینٹر میں ساروس آویلیبل ہے جبکہ اس سیٹمنٹ آپ کو فی آب کارڈ بھینکی جانب سے ایسیو کی جاتی ہیں بیلس انکوائری کی سلو جہاں پہ موجود ہیں اس خلاب آپ مینی سیٹمنٹ ایٹی ایم سے لے سکتے ہیں ایس ایم ایس ایلرٹ بھی آپ کو اس کارڈ کے اوپن ملیں گے جبکہ کارل سینٹلی کا جو کارڈ یریا ہے اس کے اندر نہ صرف uبل کے پرانے گستر بھلکہ نئے قسم کے بھائیے کارڈ حاصل کر سکتے ہیں سکوٹی کی بات کریں تو یہ ہے جو کارڈ ہے یا نیسی ٹیکنالجی سے انیبل ہیں نیکس جو کارڈ ہے وہ ہے uبل پیپیک ڈیابر کارڈ دیکھیں پہیپیک تو ڈیابر کارڈ ہے جیسو عائل پاکستان میں termeال کے لیے آپ پاکستان کے اندر کسی بیٹیم سے کیش بھی ڈرال کرا سکتے ہیں جبکہ پاکسار کے اندر آپ آن لین شاپنگ کے لیے بس کو اسمال کر سکتے ہیں جبکہ یہ کارڈ انٹرنیشنلی یوز نہیں ہو سکتا یہ کارڈ UBL کے پرانی کسٹمر جبکہ نئے کسٹمر بس کو لے سکتے ہیں نیکس جو کارڈ ہے وہ ہے UBL with Virtual Prepaid کارڈ دیکھیں یہ جو کارڈ ہے خاص طور پر آن لین شاپنگ کے لیے بنایا گیا ہے یہ جو کارڈ ہے بسیکلی یہ فیزیکلی کوئی کارڈ نہیں ہے آپ کی آن لین جو ایپ ہے اس کے اندر یہ کارڈ آپ کو دیا جاتا ہے جس کے اندر آپ اس کو آن لائن یوز کر سکتے ہیں جو کہ پاورٹ وائی ماسٹر کارڈ ہے اس کارڈ کی جو بچل کارڈ کی جو لیمٹ ہے روزانہ کی وہ تقریباً ایک لاکھ روپے ہے یونین پہ چائنہ کی ڈیوٹ کارڈ کی کمپنی ہے UBL اس کے اندر یونین پہ انٹرنیشنل کارڈ آفر کرتا ہے جو کہ پاکستان کے اندر دس لاکھ ایٹی ایم جبکہ دنیا کی 1.5 ملین ایٹی ایم میں اوپر اسیپ ٹیپل ہے اس کارڈ کے اوپر آپ کو پاکستان کے اندر بھی ڈسکاؤنڈ ملتے ہیں جبکہ انٹرنیشنل شابی کرنے کے اوپر بھی آپ کو کافی ڈسکاؤنڈ ملتے ہیں یہ کارڈ کے اندر بھی این ایسی ٹکنالوجی دستیاب ہے یہ کارڈ نیو کسپر جبکہ پرانے کسپر بھی حاصل کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی ایمیل ریبر کارڈ کے والے سے ویڈیو دعا میں یاد دکی ہیں چینل کو سبسکرائب کرلیں بہت شکریہ اللہ حافظ